اسلام ناظرین میں ہوں بیرستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے کل کے وی لوگ نہ بنا سکنے کی معذرت اس کی بنیادی وجہ دراصل تھوڑی صحت کی خرابی ہے یہاں برطانیہ میں آج کل ایک ووپنگ کف پھیلی ہوئی ہے جو بچوں سے اب آہستہ آہستہ مجھ تک آگئی تو تھوڑی سی ہمت نہیں تھی ویسے تو کل میں حیدر مہدی اور راجہ صاحب کے پروگرام میں تو آیا تھا لیکن وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو انکار کرنا دونوں کو مشکل ہے دونوں بڑے اچھے بھائی ہیں لیکن اپنا وی لوگ بنانے کی ہمت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے معذرت اور ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ یہ ہے کہ جس دن میرا وی لوگ نہ بن سکے یا مجھے طبیعہ تھوڑی خراب نظر آئے تو بہت سے دوست عزیز فالو کرنے والے پھر میسیجز بھی کرتے ہیں اور صحت کا پوچھتے ہیں جو کہ بڑا ایک اچھا بھی لگتا ہے کہ لوگ لوگوں کو پرواہ ہے اور وہ پھر مشورے بھی دیتے ہیں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان ہیں وہ دوائیاں لکھ کر بھیجتے ہیں تو ان سب دوستوں کا بہت شکریہ اور کافی کافی بہتر ہے اور ویسے اس قسم کے کسی بھی بیماری کا برطانیہ میں آپ کو پتا ہے یہاں تو صرف ایک ہی علاج ہے پینڈال ہر چیز کے لیے پینڈال دی جاتی ہے تو لہٰذا میں دیسی علاج ادرک والا پانی پی پی کے اپنا گلہ ٹھیک کر لیا اور کافی وہ پہتر رہتا ہے آج کا وی لگ کوشش کروں گا کہ مختصر لیکن ٹو دا پوائنٹ جو آج کے حالات چل رہے ہیں ان کے اوپر بناوں میرا آج کا جو وی لگ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا سیاسی منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے ہفتے کا آج روز ہے اور آج پاکستان کی جو سیاست ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب نیکسٹ ڈائریکشن کا تیہ پا جانا بڑا ضروری ہے لیکن یہ چار سوال میں نے بنائے ہیں جس کے اوپر یہ ٹاپک گھومتا ہے لیکن اس سے پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے پری لوڈ کے طور پر صرف ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ جو آج کا یہ بات آپ سے کرنی ہے ان چالوں سوالوں سے وہ جڑی ہوئی ہے وہ ہے کل بنو کا واقعہ بنو میں ناظرین آپ جس طرح سے جانتے ہیں کچھ روز قبل وہاں پہ ایک کوئی دہشتگردوں کا حملہ تھا جس کے بعد کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا وہ دہشتگردوں کی لاشیں ملی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کچھ فائرنگ سے عام شہری بھی ہلاک ہوئے ان عام شہریوں کے اور اس تمام ایشو کے پس منظر میں اور اس وقت جو دہشتگردی کی جنگ شروع ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے جس میں دونوں سائیڈ کے پلیئرز کے اوپر عوام کو بھروسہ نہیں ہے نہ ہی عوام طالبان پہ ٹرسٹ کرتی ہے نہ طالبان کے ساتھ ہے لیکن انٹرسٹنگلی آج کی ڈیٹ میں نہ ہی عوام جو ہے وہ اپنی فوج کو ٹرسٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہے اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو شدید ڈسٹرسٹ یا اس کو کہہ لیجئے کہ عدم تحفظ کا شکار ہے بنو میں بنو کی عوام نے ایک سیاسی پیرامیٹر کے اندر کوئی انہوں نے بندوق نہیں اٹھائی کوئی انہوں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کی کسی تنصیب کے اوپر حلہ نہیں بولا اور سفید جنڈوں کے ساتھ جو کہ دنیا کے کسی بھی معاشرے میں امن کی علامت ہوتا ہے وہ اتجاج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلے سڑکوں پر آئے انہوں نے اپنا اتجاج ریجسٹر کرایا تاکہ ان کی آواز اسلام آباد کے ایوانوں تک اور راول پنڈی میں جی ایچ کیوں کے ایوانوں تک پہنچ سکے جس میں یہ عوام کی ایک دہائی تھی عوام کی ایک فریاد تھی کہ ہم بھی آپ کے ملک کے شہری ہیں ہم بنگالی نہیں ہیں ہم کسی اور ملک کے شہری نہیں ہیں ہم نے کوئی بنگلہ دیش نہیں بنانا ہے ہم سٹیک ہولڈر ہیں خدا کے لیے امن لیکن اس کے بدلے میں کیا ہوا اس کے بدلے میں ان کے اوپر ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئی ہونا تو یہ کہ چاہیے تھا میں اس پہ سب سے بڑا قصوروار گرواؤں گا سیاسی قیادت کو کہ سیاسی قیادت جو تھی اس کو سامنے آنا چاہیے تھا اتنا بڑا جلوس نکل رہا تھا اتنا بڑا لشکر نکل کے آیا تھا عوام کا امن امن کے لیے سفید جھنڈے اٹھا کر سیاسی قیادت کو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کو بلکہ جے یو آئے کو مسلم لیگ نون کو پیپلز پارٹی کو جو جو لوگ دعوے دار ہیں سیاست کرنے کے ان سب کو اس عوام کے ساتھ اس لظائرے میں کھڑا ہونا تھا کیوں کیونکہ گو کے خواب پختون خواہ میں حکومت تو اس وقت تحریک انصاف کی ہے لیکن اس وقت جو اقتدار ہے جو اختیار ہے وہ تحریک انصاف کیا مسلم لیگ نون کے پاس بھی وفاق میں نہیں ہے تو نمبر وان سیاسی قیادت کو ساتھ کھڑا ہونا تھا عوام کا وہاں پہ صرف سینیٹر مشتاق نظر آئے دوسرا سیدھی گولیاں برسائے گئی سیدھی گولیاں برسانے کا فوج کا ہمارے ہسٹری میں اگر اٹھا کے دیکھ لیجئے تو دو تین ایسے انسیڈنٹ ہیں جن کو آپ تاریخ سے مٹا نہیں سکتے آپ ضرور میری اور میرے جیسے کچھ اور لوگوں کی تصاویر کی بڑی بڑی ہورڈنگز لگا کر غدار وطن قرار دے سکتے ہیں مختلف شہروں میں لیکن تاریخ کے یہ اوراک آپ مٹا نہیں سکتے ایک سانیا بنگال ہے سکوتے ڈھاکہ ہے وہ آپ کی چھیڑ بن چکی ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے چلے ہم اس کی بات نہیں کرتے میں اس کی مثال نہیں دیتا ہوں دوسری اس جیسی ہونک اور ہولناک قسم کی مثال آپ کو ملتی ہے بریٹش آرمی کی برسگیر کے اندر آج یہ خیبر پختون خواب میں ہوا اس وقت یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ ہوا تھا اور وہ تھا جلیاں والا باغ میں نے کل جب ویڈیو فوٹیجز دیکھی تو یقین جانئے کل وی لوگ نہ بنانے کی صحت کے علاوہ ایک بہت بڑی وجہ بھی یہ تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے میں کس الفاظ میں اپنے جذبات کا اظہار کروں کیونکہ وہ مناظر مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ری میکنگ آف جلیاں والا باغ دیکھ رہا ہوں ایسے لگ رہا تھا جیسے بنو کینٹ کے اندر کوئی جنرل ڈائر بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ نہتی عوام جب امن مارچ لے کا رائے تو اس کے اوپر سیدھیاں گولیاں برساؤں اور آپ جانتے ہیں ناظرین جلیاں والا باغ کے بعد برے صغیر میں اس کے بعد وہ تحریک شروع ہوئی کہ انگریز کا یہاں رہنا مشکل ہو گیا لیکن افسوس ناک بات زیادہ جلیاں والا باغ والی شاید نہ تھی جتنی بنو والی ہے کیونکہ جلیاں والا باغ کرنے والا جنرل ڈائر اس خطے کا نہیں تھا اس اکپائنگ فورس کا حکم تھا لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ آج پاکستان کی فوج نے پاکستان کی عوام کے اوپر سیدھی گولیاں چلائیں اور یہ اپنے بہت دور رس نتائج رکھیں گی میں نے کچھ کل مطالبات پیش کیے تھے وہ مطالبات میں دھورا دیتا ہوں خیبر پختون خا کی حکومت سپیشلی علی امین گھنڈاپور کو اس کے اوپر کھل کر سامنے آنا چاہیے کل پنجاب اکپی سیملی سے ایک قراردار تو آئی ہے but that is not enough قراردار کوئی معنی نہیں رکھتی چیف منسٹر صاحب آپ کو عوام نے الیکٹ کیا ہے آپ فوری طور پر اس کی جوڈیشل انکواری کروائیں اس واقعے کی کہ بنیو بنیو کے اندر سیدھی گولیاں کیوں کر چلائی گئی اس کے ساتھ ساتھ بنیو کی تمام سبل انتظامیاں جس نے حالات کو یہاں تک پہنچنے پر مجبور کیا ان کو وہاں سے محتل کیا جائے جس میں ارپیو ڈی سی او کمیشنر یہ سارے لوگ شامل ہیں نئے لوگ وہاں لگائیں اور کے پی کے آئی جی اور جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو فوری طور پر وہ وفاق کے حوالے کر دیا جائے اور جو بھی ان کے سیکنڈ ان کمانڈ ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو وفاق آپ کے مرضی کے اسران نہیں دے رہی کوئی بات نہیں آپ ان کو ہٹائیے اور ان کے نیچے کے لوگوں کو ایڈیشنل چارجزوں پر بی ای مین بی ای مین کو برقرار رکھیں آج عمران خان صاحب کی پیشی ہے صحافیوں سے ملیں گے پارٹی کے لوگ ان سے ملیں گے میں نہیں جانتا عمران خان کیا کہیں گے لیکن جس عمران خان کو میں جانتا ہوں وہ بنو والے واقعے کے اوپر بہت رنجیدہ ہوگا اسے بہت دکھ ہوگا کہ آج خیبر پختون خواہ میں اس کے نام کی حکومت ہے اور اس کے باوجود فوجیوں نے یہ حرکت کی اور ہمارا چیف منسٹر اور ہماری حکومت جو ہے وہ مجبور ہو کر بیٹھی ہوئی ہے مجبوری کا نام عمران خان نہیں ہے کیونکہ اگر عمران خان مجبور ہوتا تو وہ پھر کبھی ان کو میر صادق اور میر جعفر نہیں کہتا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اسی کی بات کے اوپر کھڑے ہو اسی کے ساتھ آگے جو پاکستان کا آج کا سیاسی منظر نام ہے وہ چار سوالوں سے جڑا ہوا ہے دیکھیں چار سوالوں کو اگر ہم اس میں ڈالیں تو پھر آپ کو منظر آ جائے گا کہ اس وقت سیچویشن کیا ہے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے وہ پانچ سال پورے کرے گی دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ملک میں امرجنسی یا مارشلال لگ سکتا ہے یا لگنے جا رہا ہے یہ بڑا اہم سوال اس وقت ہر کوئی کر رہا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ بین پردہ یا پردے کے پیچھے کیا آرمی چیف جنرل آسم منیر اور آئیس آئی چیف جنرل ندیم انجم ایک پیچ پر ہیں یا آئیس آئی ایک پیچ پر ہے اپنے فوج کے چیف کے ساتھ کیونکہ وہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں وہ مختلف طرح کی باتیں کر رہی ہیں اور جو بھی یہ سیچویشن ہے اس سیچویشن کا پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ایک گہرہ اثر ہوگا اور آخری سوال یہ ہے اس پوری سیچویشن کو سمجھنے کے لیے کہ کیا عمران خان سیاست اور ریاست سے مائنس ہو چکا ہے جیسے کرنا چاہتے تھے یہ ہیں چار سوال اور ان کے مختصر تجزیہ میں آپ کے پر پیش کر دیتا ہوں پہلی بات کہ کیا موجودہ حکومت پانچ سال پورے کر پائے گی تو اس کا آسان ترین جواب یہ ہے کہ جی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو غیر فطری طور پر بنائی گئی ہوئی ہے جن کو ایک ہاری ہوئی جماعت کو بنایا ہے جن کی کوئی بھی اس وقت کنیکٹیوٹی عوام کے ساتھ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کی غلامی ان کی پوری اس حکومت کے کی بنیاد ہے اور غلامی جو ہے وہ جتنی بھی کریں وہ کم ہوتی ہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب جن کی غلامی آپ کر رہے ہیں وہ بھی یہ سمجھیں گے کہ شاید آپ اچھے غلام نہیں ہیں اور آپ کی بھی بس ہو جائے گی یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ کنسیپچول بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ اس پورے نظام کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ریلائنس تھا کازی فیضی سا کے اوپر اور کازی فیضی سا نے اور عظم نظیر تارر اور ان کی جو کمپنی ہے ان لوگوں نے بارز کے ساتھ مل کر بہت کچھ ڈیلیور کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ کو جس کا آپ کے ایک پینیکل جو تھا یا جس کی الٹیمیٹ چیز وہ تھی کہ دو تہائی اکثریت دلوا کر موجودہ نظام کو ایسی آئینی تبدیلیاں کروا دی جائیں جس کے بعد ہم اس پورے سٹرکچر کو ایسی صورتحال میں لے آئیں جہاں سے اس سے چھٹکارہ ممکن نہ ہو لیکن نظام نے اپنے اندر سے اس کے خلاف ریولٹ کیا اور وہ ریولٹ کرتے ہوئے اس وقت جو کہنا چاہیے جو ججز کا ریولٹ تھا اس نے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور اب سپریم کورٹ کی آگے جانے والی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ عرصے بعد جنرل قاضی فیضی سا ریٹائر ہو جائیں گے ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ ختم ہو چکا ہے وہ جتنی مرضی کورٹ پیکنگ کر لیں وہ کسی صورت جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی چیف جسٹس کا زمانہ ہے اس کو ایکلپس نہیں کر پائیں گے اور منصور علی شاہ کو اس وقت اعتماد حاصل ہے اپنے تمام آہ مجورٹی آف دی ججز ان دی سپریم کورٹ اور منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ تغڑے آدمی ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے چیزوں کو کس طرف لے کے جانا ہے اپرو رائٹ بھی ہیں بیلنس آدمی بھی ہے اور منصور علی شاہ کے بعد اگلے پھر منی بختر ہیں اور پھر جسٹس یایا افریدی ہیں اور آئیشہ ملک ہیں یہ تمام وہ ججز ہیں جن کو مغلوب کرنا جس طرح سے جس طرح سے قاضی فیضی سا کو کیا وہ بڑا مشکل ہوگا تو اس تمام کیونکہ یہ ٹوٹل ریلائنس اس وقت اس حکومت کا جو ہے وہ فارم فوٹی سیون والی حکومت کا اس قاضی فیضی سا کے اوپر اور آسف منیر کے اوپر تھا اور دونوں جو ان کے قلے ہیں وہ اس وقت کمزور ہوتے جا رہے ہیں تو لہٰذا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح کل کچھ تجزیہ کاروں نے بھی کہا ہے کہ مریم نے ایک جلسے میں یہ کہا کہ ہمیں پورے پانچ سال کرنے دیے جائیں تو حکومت کے پہلے چار پانچ مہینوں میں اگر وہ حکومت پانچ سال پورے کرنے کی دعائیاں دینے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلنی ہے اب جب یہ پانچ سال پورے نہیں کریں گے تو کیا امرجنسی لگ سکتی ہے یہ سوال جڑا ہوا ہے پہلے سوال سے کیونکہ دیکھئے جو ان کے دو جو ان کی سٹرنٹ تھی جس کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہوئی تھی وہ ایک جوڈیشل سائٹ کا سٹرنٹ تھا جو قاضی فیضی ایسا کی صورت میں فلاپ ہو چکا ہے دوسرا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی صورت میں اس کی دیکھئے پاکستان میں جب تک آرمی چیف چلا نہیں جاتا یا کوئی بھی جو آدمی بیٹھا ہوتا چلا نہیں جاتا تب تک اس کی کمزوری کا حساس نہیں ہوتا لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ان کو یہ اعتراض ہے یا ان کو یہ گلہ ہے کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اب اس سیاسی حکومت نے فوج کے لیے آسم منیر صاحب کے لیے کیا ڈیلیور کرنا تھا ان کے لیے انہوں نے عوام کے اندر کوئی اچھے جذبات ڈیلیور کرنے تھے کوئی عوام کا اعتماد ڈیلیور کرنا تھا اور پھر بدلے میں چاہے اس کو جنرل آسم کا کہہ لیجئے یا شباز شریف کہہ لیجئے انہوں نے کچھ نہ کچھ معاشی بہتری ڈیلیور کرنی تھی دونوں فرنٹ پہ فیلئر ہے جنرل آسم منیر باوجود اس کے کیا ایس 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 ایف آئی سی بنانے کے بعد انہوں نے کہا کہ سال کے اندر ہم ملک کے حالات اب دیل کر دیں گے وہ بد سے بدتر ہو گئے آ سیاسی طور پر اس وقت پاکستان مسلم لیگ کا آن گراؤنڈ کچھ بھی سٹیک نہیں ہے آہ ماس وائی ٹک ٹاک کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے آن گراؤنڈ دکھانے کے لیے اور یہ باتیں آہ فوج کے لوگ جانتے ہیں آئیس آئی کے لوگ جانتے ہیں ایم آئی کے لوگ جانتے ہیں آئی بی کے لوگ جانتے ہیں یہ کانسٹنلی رپورٹ بھی ہوتا ہے تو اس صورت میں جو جتنی انپپولیریٹی ہو چکی ہے کرنٹ رجیم کی جنرل آسم کے پاس اگر انہوں نے سسٹین کرنا ہے اور کانٹینیو کرنا ہے تو ایک ہی نیچرل چوائس بنتی ہے کہ ملک میں امرجنسی لگا دی جائے اور اس کے لیے کچھ حالات بھی پیدا کیے جا رہے ہیں یاد رکھئے گا کہ اگر یہ امرجنسی لگنی ہے تو یہ اگلے تین مہینوں کے اندر ہی لگنی ہے کیونکہ جب تک یہ کاضی فیضی سا ہے تو یہ امرجنسی شاید سسٹین کر جائیں گے اس کے بعد تو امرجنسی لگنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا انٹرناشنل سپورٹ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے طالبان کا ہوا بنا کے دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایک فیلنگ سسٹم دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن انٹرناشنل ہی میں سمجھتا ہوں ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اور پاکستانی ڈائسفورا جو باہر بیٹھا ہوا ہے جو پاکستان سے بڑا کنسرن ہے اس کی ایفرٹ کی وجہ سے ان کی اس وقت وہاں پہ کوئی سنی نہیں جا رہی لیکن اس کے باوجود جو ٹاپ پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے زدی بہت ہے شاید امرجنسی لگائے گا اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ شاید امرجنسی لگا بھی سکتے ہیں یاد رکھئے گا جس کو ہم امرجنسی کہہ رہے ہیں یہ مارشل لاؤ ہوگا یہ امرجنسی نہیں ہوگی امرجنسی کی ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ملک احلات اگر اتنے خراب ہو جائیں تو آپ کی جو سبل حکومت ہے وہ امرجنسی لگوا سکتی ہے آئین کے تحت لیکن وہ پھر سبجیکٹ ٹو جوڈیشل ریویو ہوتا ہے اور پھر اس وقت جو سپریم کورٹ کی حییت ہے میں نہیں سمجھتا کہ اگر لارجر بینچ بنے گا تو وہ امرجنسی کو تصدیق کر سکیں گے لیکن اگر جس طرح مشرف نے وہ پی سیو لے آیا حکومت کو اور ججز کو ہی اس نے محتل کر دیا تو یہ کچھ اس قسم کی صورت کی پلاننگ ہو رہی ہے اور ججز کو محتل کرنے کے صورت میں صرف وہی ججز حلف اٹھائیں گے جو ان کے سامنے بیعت کریں گے سرے تسلیم خم کریں گے یہ ایک اور ڈیزاسٹر ہوگا کرنا چاہیں تو بالکل ضرور کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا تیسرا سوال ہے کہ کیا جنرل آسم منیر اور ندیم انجم یا آئی اس آئی کہہ لیں وہ ایک پیچ پر ہیں جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اور جو کچھ ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جنرل آسم منیر آئی اس آئی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کا جو سکوپ ہے اس کو شفٹ کر گیا کر دیا گیا ہے ٹو ورڈز ایم آئی اور یا پھر ایک اپنی ان کی جنرل آسم منیر کی ایک اپنی کوٹری ہے جو ان کے لوگوں کی ہے انٹیلیجنس کے پیرامیٹرز میں وہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں ایک خیال یہ ابر رہا ہے کہ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ سیاسی قیادت کے ساتھ زیادہ جڑے ہوئے ہیں اور وہ آسم منیر کے ساتھ لائل نہیں ہیں آسم منیر صاحب کا یہ سوچنا نیچرل بھی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک چیز یاد رکھئے گا پاکستان میں ہمیشہ آرمی چیف آتا ہے اور وہ پھر دیکھتا ہے کس کو میں نے آئیس آئی کا چیف لگانا ہے یہ واحد میں سمجھتا ہوں آہ اپوائنٹمنٹ تھی آرمی چیف کی جس کے اندر آئیس آئی بڑی ریلیونٹ تھی کیونکہ ایک طرف مشرف صاحب اپنی سوری باجوہ جناب صاحب جو ہیں وہ اپنی extension قرار کرانے کے دھرپے تھے چوری چوری اور یہاں سے ٹیمیں بھی لندن روانہ ہوتی تھی نواز شریف کو اسی بات پر convince کرنے کے لیے لیکن اس وقت کچھ لوگوں کی نواز شریف اور آئیس آئی کی ملے بھقت سے انہوں نے جنرل آسم منیر کا انتخاب کیا تھا تو ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جنرل آسم منیر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے پیچھے آئیس آئی تھی تو اب ان سے پہلے کے جو روابط کچھ اور طرح کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جہاں ایک زمانے میں سمجھا جاتا تھا کہ ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ people's party اور زرداری کے زیادہ قریب ہیں جس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ core commander کراچی رہ چکے ہیں لیکن اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ندیم انجم کی قربت جو نواز شریف سے ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے نواز شریف کی پہلے reliance آسم منیر کے اوپر تھی لیکن election میں جس طرح کی چیزیں کی گئی نواز شریف کے لیے اس کے اوپر نواز شریف جو ہے اب اس طرح سے بھروسہ بھی نہیں کرتا ہے جنرل آسم منیر کے اوپر تو اس context کے اندر یہ جو try کا بنا ہوا تھا تین لوگوں کا اس کے اندر کچھ شدید قسم کا distrust پایا جاتا ہے تو یہ جو distrust ہے eventually یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ اقتدار کا اوان جو ہیں اس کے اندر پہلے اگر اس طرح کی سازشیں چل رہی ہوں اور distrust ہو تو پھر نہ وہاں governance ہونی ہے نہ وہ delivery ہونی ہے کیونکہ سارا دن تو یہی سوچتا رہے گا کہ اے سوچے گا کہ بی میرے خلاف سازش کر رہا ہے بی سوچے گا کہ اے کر رہا ہے سی کہے گا نہیں بی کر رہا ہے تو یہ اے بی سی کی گیم سارا دن چلتی رہے گی ملک کا جو حال آپ کے سامنے ہے پچاسی روپے کا unit ہو چکا ہے بجلی کا پیٹرول کی قیمت روز بڑھ جاتی ہے دنگے فساد ہو رہے ہیں امن امان کی کوئی صورتحال نہیں ہے اسلامباد میں daylight robberies ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو misgovernance کی نشانیاں ہیں اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں کوئی ان کا ربط نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے یہ علی بابا اور چالیس چوروں کی کہانی ہے جس میں چالیس چور جب چوری تو کر لیتے ہیں لیکن ہر کسی کو یہ خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ دوسرے والا چور سارا مال کھا لے گا اور مجھے میرے حق سے محروم کر دے گا یہاں بھی کچھ ایسا ہی منظرنامہ ہے اب اس سارے منظرنامے کے ساتھ آخر میں جو آخری سوال ہے وہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ کیا اس ساری سچویشن کو بیان کرنے کے بعد وہ جو ان تین لوگوں کی خواہش تھی جنرل آسم منیر نواز شریف اینڈ ندی منجم کہ کیا عمران خان کو ریاست اور سیاست سے مائنس کر لیا گیا ہے یا وہ ہو چکا ہے اس سوال کا جواب آپ خود سوچئے اور پوری سچویشن کے اوپر دھیان دیں اور بتائیے کہ اس سوال کا جواب کیا بنتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو مائنس کر لیا گیا ہے کیونکہ آج بھی پوری قوم انتظار کرتی ہے کہ عمران خان جیل میں سے کیا کہے گا آج بھی جو ریاست ہے وہ اس چیز سے خوفزدہ ہے کہ اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا تو عوام نے ان کا جینہ دو بھر کر دینا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پوری ایک عوام کڑی ہے جو منظر آپ نے بنو میں لوگوں کا دیکھا جتنی عوام نکلی اس سے دس گناہ زیادہ عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کے استقبال کے لیے بیتاب ہے کہ وہ کل جیل سے نکلے گا اور ریاست اور سیاست کے اندر عوام سے ربط سب سے ضروری ہوتا ہے آپ کی ایون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ریلونس ہے وہ اسی حد تک ہے کہ آپ عوام کے اندر کتنے پپلر ہیں اور عوام آپ کے ساتھ کس حد تک کھڑی ہے آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے مسائل بتائے گئے ہیں ان مسائل کا واحد حل جو ہے وہ عمران خان ہے کیونکہ جب تک آپ عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیتے ریاست کا کوئی بھی ستون اس ریاست کو آگے چلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اور عمران خان ایک ذات نہیں ہے وہ نمائندہ ہے پاکستان کی عوام کا جس کی مجورٹی نے اس کو اتنے نامسائل حالات کے باوجود ووٹ دیا آج بھی عمران خان جو ہے وہ جو جیل سے اندر سے بات کہتا ہے وہ زیادہ ریلونس رکھتی ہے بنسبت ان لوگوں کے جو سارا دن بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں تو ان تمام صورتحال کے اندر اس آخری سوال کا میں آپ کو کوئی حتمی جواب نہیں دیتا آپ خود سوچئے اور خود دیکھئے کہ کیا یہ عمران خان کو مائنس کر سکے ہیں میرے خیال میں تو نہیں کر سکے ہیں اور نہ ہی آگے کر سکیں گے تو یہ ہے آج کا پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج کے سیاسی منظرنامے میں نئی حکومت بننے کے صرف چار پانچ ماہ کے باوجود اس وقت سب سے طاقتور انسان مجھے تو نظر عمران خان آتا ہے جو جیل کے اندر ہے جس کے ساتھ کمیونکیشن بھی بہت مشکل ہے اور سب سے کمزور اور بے یقینی کا شکار وزیر اعظم بزراء اعلیٰ اور آرمی چیف ڈی جی آئے سائب وغیرہ نظر آتے ہیں کیونکہ ادھر مجھے کیاوس نظر آتا ہے اور کیاوس کی صورتحال جو ہے وہی آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں وہ جلیاں والا بھاگ سے ہوتے ہوئے سکوت ڈھاکا کے طرف جا رہے ہیں اور جس طرح کا ٹرینڈ بنوایا جا رہا ہے یہ ہمارے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہے اور ہماری جو ریاست ہے وہ ماں سوائے لوگوں کو غداری کے سیٹیفیکیٹ دینے کے کچھ بھی نہیں کر رہی ہے اللہ انہیں حدایت دے اپنا بہت خیال رکھئے گا مزید تجریہ کے ساتھ اور خبروں کے ساتھ دوبارہ کال حاضر ہوں گے شکریہ اور خدا حافظ